پردیش میں کرونا کے معاملوں میں لگتار بڑھوتری جاری ہے اور بیتے چوبیس گھنٹوں میں کرونا سنکرمن کے تین سو اٹھارہ نئے معاملوں کے ساتھ سکریہ معاملوں کی سنکھیاں بڑھ کر ایک ہزار تین سو اناسی تک پہنچ گئی ہے حالانکہ اس دوران ایک سو ستاون لوگ سوست بھی ہوئے ہیں ان نئے معاملوں میں منڈ زلہ میں سے سروادک پچہہتر معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ کانگڑا میں تریپن ہمیرپور میں اکی آون بیلاسپور سے تیس شملہ سے چوبیس سرمور و سولن سے تیس تیس چمبہ سے انیس کلو سے گیارہ کے نور سے چھے اور لاحسپیتی سے تین نئے معاملے سامنے آئے ہیں انہ سے کل کرونا کا کوئی نئے معاملہ درچ نہیں ہوا ہے اس بیچ ہمیرپور میں کرونا کے معاملوں میں بڑھ ہوتری کے بعد سواستہ ویبھاگ سترک ہو گیا ہے زلہ کے مکہ چکت سا دھکاری آرکے اگنی ہوتری نے بتائے کہ ایک سبتہ سے کوویٹ کی ٹیسٹنگ بڑھا دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ سبھی بی ایموں کو اس سمبند میں ضروری دشا نردیش پھی دے گئے ہیں انہوں نے لوگوں سے آفان کیا کہ کوویٹ نیاموں کا پارلن کرنے کے ساتھ ساتھ خانسی زخام و بخار اتیادی ہونے سے اپنے ٹیسٹ ضرور کروائیں اسی نظر میں ہم نے یہ کیا ہے فیصلہ کہ ٹیسٹنگ بڑھائی جائے اور اس ٹیسٹنگ میں بھی یہ لکھا ہے ہم نے انسٹرکشن دے رہی ہے سبھی بی ایموں کو کہ 50 to 60% جب آرٹی پی جی آر کیا جائے تو پچھلے ایک افتے سے ہم ٹیسٹنگ بڑھا رہے ہیں اور چار سو سے پانسو ٹیسٹ کے قریب لوگ ڈیلی کر رہے ہیں پوزٹیوٹی آرہی ہے کہ پانچ سے دس پرسنٹ کے بیچ میں پوزٹیوٹی آرہی ہے جو بھی زیادہ مانی جاتی ہے پانچ پرسنٹ جب پوزٹیوٹی سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ادھیک ہی مانا جاتا ہے لیکن اب کیونکہ اسٹرکشن بہت کم ہے جو ڈیجاستر ایکٹ جو ہے وہ بھی اب نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ اس کے بارے میں آئی سی کریں اور جب بھی کسی کو اگر بخار ہوتا ہے گلہ خراب ہوتا ہے دردیں ہوتی ہیں اس طرح کے سیمٹمز آتے ہیں تو اپنا ٹیسٹ جیرور کروائے اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آتے تو وہ اتنا ٹائم وہ گھر پہ رہے اور اگر ٹیسٹ میں پوزٹیو آتے تو اکتاب افتے تک گھر ہوئے گھر میں آئیسولیشن میں رہے تاکہ وہ انفیکشن آگے سے نہ پھیلے تو پرکوشنز گوئی ہیں پیتھلے باری ٹیسٹنگ ہے اس کو ٹریٹ کرنا ہے اگر کوئی دوائی دینی ضرورت پڑتی ہے ساتھ ہی اگر اس کے جو کنٹیک ٹیون کا ٹیسٹ کرنا ہے اور ہینڈ سانٹائیشن کے لیے کہہ رہے ہیں ہم ماسکنگ کے لیے دوبارہ کہہ رہے ہیں بھیڈ میں تھوڑا کلسٹرنگ نہ کریں لوگ